موسیقی اب مجھے ایک اور شاعر سے آپ کے ملاقات کرانی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایسے بلکل ایسے بیٹھ گئے ہیں جیسے نکاح کے وقت کوئی نوجوان اتنا سعادت مند لگتا ہے کہ اس سے جو کہا جائے ویسے ہی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے قاضی صاحب آتے ہیں قاضی صاحب کہتے ہیں فلاں صاحب فلاں کی بیٹی جس کا نام فلاں ہے آپ کے نکاح میں اتنے مہر کے ساتھ دی جاتی ہے آپ نے قبول کی وہ کہتا ہے قبول کی میں نے قاضی صاحب کہتا ہے نہیں یہ کہو میں نے قبول کی تو وہ فوراں سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کچھ غلط کہا دیا تو کہتا ہے میں نے قبول کی دوسری بار میں قبول کی میں نے یہ سب چلتا ہے بہت سیدھا سادھا لگتا ہے چھوٹا بھائی بھی اگر کہے کہ بھائی صاحب آپ کی یہ تائیر کیڑی ہو رہی ہے تو فوراں دیکھنے لگتا ہے کہ ہاں کچھ گڑھ بڑھ ہے آپ بلکل بیسے ہی لگ رہے ہیں مجھے لیکن اتنے لوگوں کا نکاح ایک ساتھ میں نے کبھی نہیں دیکھا تو میں چاہتا ہوں کہ آج بلکل اس طرح سے نہ بیٹھئے کہ نکاح ہونے جا رہا ہے بلکہ اس طرح سے بیٹھئے کہ آج آپ اپنی زبان و تہذیب کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں آج کی رات سنجیدگی بھی رکھنی ہے تھوڑا سا اپنے کو تھوڑی سی حلچل بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور زندہ دلی کا ثبوت بھی دینا ہے آئیے تھوڑا سا پرک کے دیکھتا ہوں لڑکیاں بیٹھی تھی پاؤں ڈال کر دیکھو کیسے اشار کے حافظ بیٹھے ہیں اور یہ ایسے والے شیر تو سب کو یاد ہے لڑکیاں بیٹھی تھی پاؤں ڈال کر روشنی ہونے لگی تالاب میں حضرات اگرامی آج کی خاتون اپنے جذبات اور حساسات کی ترجمانی کرنا چاہتی ہے یہ اردو اور ہندی کی محفلے ہیں اور ان کا کارنامہ یہ ہے کہ یہاں میر کی آنکھوں کے آنسو میرہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے نظر آتے ہیں میرہ اور میر کا جو سنگم ہے یہ آج کی رات یہ ہندی اور اردو کے فنکار اور کلمکار آپ کے خدمت میں پیش کریں گے آئیے آنسو کے اس سفر کو آگے بڑھائیں محبتوں کی جذبات کی ترجمانی کریں اور میں گزارش کروں محترمہ آرتی کماری سے جن کا تعلق بیہار کی اسی زندہ دل مٹی سے ہے میں چاہتا ہوں کہ آرتی کماری جی کو آواز دی جائے اور ان سے یہ گزارش کی جائے کہ اس مشہرے اور قوی سمیلن کے مائک پر یہ مائک آپ کا انتظار کر رہا ہے اپنی قویتاؤں اور رچناوں کے ساتھ اس مائک پر آپ تشریف لائیے اور اپنی قویتاؤں اور رچناوں کے ساتھ اس مشہرے اور قوی سمیلن کو کامیابیوں کے سفر کی طرف روانہ کیجئے آرتی کماری جی مائک پر آ رہی ہیں آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں آپ اس تختال کیجئے اور انہیں اجازت دیں کہ وہ اپنا کلام سنانا شروع کریں بہت بہت شکریہ سب سے پہلے منج پر بیٹھے سبھی شوہرہ اکرام کو میرا سادر پرنام اور اس مو تیہاری کی اس دھرتی کو میرا سادر پرنام چار میسنوں سے اپنی حاضری دیتی ہوں سنیے گا ہم رہے یا نہ رہے ہم رہے یا نہ رہے پر واقعہ رہ جائے گا ہم رہے یا نہ رہے پر واقعہ رہ جائے گا نفرتوں میں پیار کا ایک سلسلہ رہ جائے گا آج تیرے سامنے ہوں دیکھ لے جی بھر مجھے آج تیرے سامنے ہوں دیکھ لے جی بھر مجھے کل جامی میں نہیں کل جامی میں نہیں میرا کہا رہ جائے گا کل جامی میں نہیں میرا کہا رہ جائے گا واقعہ اور یہاں پھر بہت سارے سیاست دانگلوں میں بیٹھے ہیں ہم محبت کی بات کر رہے ہیں تو میں ایک مطلب دوشے سے اپنی محبت کی بات کہتے ہوں کہ میں کیا کہتے ہوں کیا رہ جائے گا کہ چھوڑی یہ شکوے گلے چھوڑی یہ شکوے گلے اس میں عداوت کیسی چھوڑی یہ شکوے گلے اس میں عداوت کیسی یہ محبت ہے یہ محبت ہے محبت میں شکایت کیسی یہ محبت ہے محبت میں شکایت کیسی کیا کہنا ہے ہے کہیں شہ تو کئی مات کئی ہے ساجش ہے کہیں شہ تو کئی مات کئی ہے ساجش عشق تو کھیل نہیں اس میں سیاست کیسی چاہے ہندی ہو یا اردو ہو یا کوئی بھی زبا چاہے ہندی ہو چاہے ہندی ہو سم محبت کی زبا ہے تو یہ نفرت کیسی سم محبت کی زبا ہے تو یہ نفرت کیسی آرتی جی آپ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں بہت اچھی بہت اچھا کلام پڑھ رہی ہیں لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں میرے جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں یہ سب داد دے رہے ہیں لیکن آپ کی جتنی بہنیں بیٹھی ہیں چاہے وہ یہ کمکم صاحبہ ڈائیس پر بیٹھی ہو یا ہمارے سامنے جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں ان کی طرف سے تعلیوں کی زرہ سی بھی حلچل نہیں ہو رہی ہے میں آج یہ سمجھ گیا مجھے یقین ہو گیا کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن ایک عورت ہی ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ بالکل تیہ ہو گیا ہے زرہ سا زرہ سا حلچل آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہونی چاہیے تاکہ مشاہرہ اور یہ کبھی سمیلن خوبصورت بن جائے ایک بار سارے لوگ مل کے زورداری استقبال کیجئے آرتی جی کا بہت شکریہ ایک مطلب دو شیر اور حضرت کرتی ہوں من سے بھی آپ لوگ کا سنے چاہوں گی کہ چاہت کے راستے میں ہے دشواریاں بہت چاہت کے راستے میں ہے دشواریاں بہت احساس کی زمان پہ ہے رسوائیاں بہت احساس کی زمان پہ ہے رسوائیاں بہت یوں تو ہزار لوگ ہیں دنیا کی بھیڑ میں یوں تو ہزار لوگ ہیں دنیا کی بھیڑ میں کیوں سب کی زندگی میں ہے تنہائیاں بہت اور یہ شیر بطور خاص ارشاد کہ چہرے کھلے ہوئے ہیں مگر ساپ کچھ نہیں کیا کہنا چہرے کھلے ہوئے ہیں مگر ساپ کچھ نہیں ہے آدمی کی شکل میں پرچھائیاں کوشش کی ہے ارشاد کہ جا رہا چھپکے سے جا رہا چھپکے سے سورج کا بدن پانی میں جا رہا چھپکے سے سورج کا بدن پانی میں ڈھلتے سورج کا منظر دھیان کیجئے گا تو یہ مصرہ زیادہ سمجھائے گا کہ جا رہا چھپکے سے سورج کا بدن پانی میں جا رہا چھپکے سے سورج کا بدن پانی میں کیا اتارے گا کیا بجھا پائے گا دن بھر کی تپن پانی میں کیا بجھا پائے گا دن بھر کی تپن پانی میں شام آچل کو پسارے ہوئے بیٹھی ہے ابھی شام آچل کو پسارے ہوئے بیٹھی ہے ابھی کیا اتارے گا کیا اتارے گا مصافت کی تھکن پانی میں کیا اتارے گا مصافت کی تھکن پانی میں کیا کہنا چلی تھی شم بجھانے تمام راہ جلتے رہے تھی خواب سہانے تمام راہ جلتے رہے تھی خواب سہانے بجھانے تمام راہ کیا کہنا کیا کہنا یہ شر دیکھیں ارشاد بجھانے یوں میرے درد بجھانے ارشاد ارشاد سہانے بجھانے 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 نبان تمام راہ آئی نئینا آنکھ لگی صبح ہو گئی آئی نئینا آنکھ لگی صبح ہو گئی کرتی رہی نیند بہانے تمہارات جلتے رہے تھے خواب سسانے تمہارات ساتھیوں آرتی جی آپ کے خدمت میں اپنی خوبصورت غزل پیش کر رہی تھی اور جس کلاسیکل انداز میں وہ غزل پڑی جا رہی تھی یقین جانئے آپ نے بہت توجہ کے ساتھ سنا بھی اور آپ نے اپنی داد سے انہیں نوازا آپ کی حوصلہ افضائی سے ان کا حوصلہ بڑا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جس ٹھہراؤ کے ساتھ انہوں نے اپنی غزل یہاں پیش کی ہے جلد ہی ہندوستان کے مختلف صوبوں اور مختلف شہروں میں آپ کے صوبے کی نمائندگی کرتی ہوئی آرتی جی دکھائی دیں گی مجھے یہ یقین ہے میں انہیں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں